دنیا کے فائدے عارضی اور گھٹیاں ہیں وَمَا اُو تِي تُمِن شَئِن فَمَتَعُ الْحَيَاتِ دُنْيَا وَزِينَتُهَ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے صرف زندگی دنیا کا سامان اور اسی کی رونک ہے ہاں اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ بہت بہتر اور دیر با ہے کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ قطن پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی دے دی یعنی جس کو ہم نے دنیا کی زندگی یوں ہی دے دی پھر بلاہر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں اس برے انجام سے بچا دے اور جس دن اللہ تعالی نے پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گواند میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں؟ آیت سکسٹی تھری سے سکسٹی سکس روز قیامت مشرقین کی بے بسی اور ذلت جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پروردگار یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا ہم نے انہیں اس طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں انہیں ہینڈز اپ کرتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلالو وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب اذاب دیکھ لیں گے کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے جس انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا اس سے انہیں کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے کیا بتا چلا کہ دنیا میں جو موج مستی کا موقع ملا ہوئے نا اس کے بعد ایک بہت سخت پیشی ہونے والی ہے اور اسی پیشی کو بھگتنے کے لیے ہر وہ بندہ تیار رہے جو پتر کی معیشت پہ ہے اور اپنا محاسبہ کرتے وقت ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر اس چیز سے بچا دے جس میں آج امت بے مقصدیت کی وجہ سے بھری پڑی ہے آپ سوچیں کہ یہ آج کے دور کی باتیں ہیں نہیں مکہ والے بھی ساری ساری رات کی محفلیں بربادہ کرتے تھے چوپالوں میں بیٹھتے راگ رنگ کی محفلیں ہوتی گیت اور سنگت ہوتے کیونکہ زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا آپ اگر کسی کو بھی اس چیز سے روکنا چاہتے ہیں آپ کی باتوں سے نہیں رکیں گے مقصد دے دیں جب مصروف ہو جاتا ہے بچہ تو ماں کو ستانہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ مقصد عطا فرمائے مقصد عطا فرمائے